اللہ پاک کا کرم ہے اللہ نے ہمیں جمعہ تا فرما دیا حبیب پاک کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک تعداد مسلمانوں کی جمعہ کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں جمعہ کی دن کون کون سے کام باہتمام کریں جمعہ والے دن غسل کرنا چاہیے حدیث پاک میں جو جمعہ کو نہاتا ہے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کی خطائیں اس کے بالوں کے جڑوں میں سے کھینچ لی جاتی ہیں سبحان اللہ زینت اختیار کرنی چاہیے صاف سترہ لباس جمعہ کے دن پہنے مسواق استعمال کریں خوشبو لگائیں ناکون تراشیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن فرائیڈے کو نہائے اچھا لباس پہنے تیل لگائے گھر میں جو ہو خوشبو وہ ملے اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی اور ایک روایت میں ہیں جو جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر اس میں شفا داخل کر دیتا ہے جمعہ کے روح خصوصیت کے ساتھ امامہ شریف باننا چاہیے جی ہاں بیچے تو ہر روز ہی سنت ہے مگر جمعہ کے دن با احتمام کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں جمعہ کے دن درود پاک کسرت سے پڑھنا چاہیے کیونکہ جمعہ کے دن اس کا عجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے میرے نبی پیارے نبی آخری نبی مکی مدینی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو کیونکہ جمعہ کے دن میری امت کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جس شخص نے مجھ پر کسرت سے درود پڑا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا سبحان اللہ جمعہ کے دن جامعہ مسجد کی طرف جلدی بھی کرنی چاہیے جس قدر ممکن ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والوں کو لکھتے ہیں جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں جلدی آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہیں جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہیں جو ایک گائے یعنی کاؤ صدقہ کرتا ہے اس کے بعد اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا شیپ صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے پھر اس کی مثل جو انڈا ایگ صدقہ کرے اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے اور آ کر خطبہ سنتے ہیں جمعہ کے دن جامعہ مزید میں ٹھہرنا بھی چاہیے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مزید ہی میرے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے اور فرماتے ہیں نقل کرتے ہیں جس نے جامعہ مزید میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رکھ کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب اور جس نے وہیں رکھ کر مغرب کی نماز بھی پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے قبروں پر جمعہ کے روز حاضری بھی دینی چاہیے کیونکہ جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں زیارتِ قبور کرنا اس کو کہتے ہیں اور جمعہ کے دن جہنم کو نہیں بھڑکایا جاتا موسیقی 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 موسیقی